دوستو نمشکہ میرے نامے ڈاکٹر کیکی پانڈے اور آپ کا اس چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں آج ہر طرف میوز آ رہی ہے کہ کرونا وائرس کو پیلائے آ گیا ہے کرونا وائرس کو جانبوش کر کے چھوڑا گیا ہے اس طرح کی تمام ویڈیوز تمام طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں سچائی کیا ہے دوستو آج ہم اسی ٹاپک کو بات کریں گے پہلے ہم بات کو شروع کریں اس کے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کرونا وائرس سے سنکرمیت جو دیس ہیں ویسے تو ربک کافی دیس ہوں فیڑا ہوا لیکن جو مکھ مکھ دیس ہیں وہاں تک یہ مہنچا ہے تو کس کے ماتھم سے پہنچا ہے اور اس کے پہنچانے والے لوگ کون ہیں یہ ساری باتیں کرے گے ہم آپ لیکن اس کے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ جو مکھ دیس ہیں وہ کون ہیں اور ان کا کن سے کیا سنبند ہے چونکہ سٹارٹنگ چین کے وہاں سر سے ہوا ہے آپ سبھی جانتے ہیں لیکن ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں ایک کوششن مارک پیدا کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے ٹھیک ہے ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں دوستو جیسے ہم بات کریں کہ چائنہ میں کوئی چیز شروع ہو رہی ہے اور چائنہ کے ہر سہر میں نہ پہنچ کر کے دنیا کے دیسرے جگہ پہ دوسرے دیشوں میں دوسری اور جگہوں پہ پہنچ جا رہی ہے ایسا کیوں ہے جیسے ہم بات کریں چائنہ سے دوری ہے کافی انڈیا کی ایک ہزار پلس دو ہزارے کلوٹر ہوگی اس کے علاوہ امریکہ ہے دس بارہ ہزارے کلوٹر وہاں تلکیہ پہنچ گئے ہیں لیکن چائنہ کے اندر خود جو ان کی مین سٹی ہے جو چائنہ کی راجدھانی ہے بیجنگ وہاں پہ وہاں کوئی بھی وہاں سے کوئی یاتری کیا نہیں گیا ہوگا یا کوئی ایسا وہاں کوئی کیس نہیں پایا گیا ہے چائنہ کی جو ہم بولیے کہ ایکنومکل جو سٹی ہے وہاں پہ سنگھائی وہاں پہ کوئی کیس نہیں پایا جاتا ہے ایسا کیوں ہے دوستو یہ ایک سوچنے لی بات ہے یہ باتیں کوششن مارک پیدا کرتی ہیں آپ دیکھیں کہ چائنہ کے پاس میں یہ ہے ساؤتھ کوریا وہاں پہ تمام کیسس پائے جا رہے ہیں لیکن وہی پہ جسٹ بگل میں اکتر کوریا وہاں پہ ایک بھی کیس نہیں ہے ایسا کیوں ہے چائنہ کے بگل میں رسیہ ہے وہاں پہ کوئی کیس نہیں ہے ایسا کیوں ہے دوستو یہ سوچنے لی باتیں ہیں کہ کہیں پہ یہ پائی جا رہی ہے کہیں پہ کیس نہیں پائے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہے دوستو جو چیئے آ رہی ہیں جو خبر مل رہی ہے ہم کونٹ کے مادم سے یا دوسری چیئوں کے مادم سے اس سے کچھ چیئے ایسی کلیر ہو رہی ہیں کچھ باتی ایسی دماغ میں آ رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے ہیں یا ہم سے چھپائی جا رہی ہے کیونکہ چین میں یہ چیئے جب ہوئی تو چین نے بھی اس چیز کو چھپایا کئی سارے ایسی نیوز آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پترکار ہیں یا ایسی ہیں جو آج گائب ہو جا رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں جو وہاں کی نیوز کو شاید وہ دنیا کو دے سکتے تھے لیکن وہ دنیا تک وہ اپنی باتوں کو پہنچا نہیں پائے اس کے پہلے ہی ان کو وہاں سے گائب کر دیا گیا یا وہ بھست گت بھومی گت ہو گیا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا بھگوان جانے لیکن ایسی چیزیں ہوئی ہیں دوستو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں پہنچ جا رہے ہیں امریکہ تک میں یہ ساری چیزیں ہو جا رہی ہیں پورا ویسو لاؤگ ڈاؤن ہے لیکن آج دوستو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ چائنا جہاں سے خود یہ شروعات ہوئی ہے وہ لاؤگ ڈاؤن نہیں ہے وہاں پہ بندی نہیں ہے وہیون جو وہاں سہر ہے جہاں سے ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں وہاں آپ میں بھی نارمل لائف سٹارٹ ہونے شروع ہو گئی ہیں تو دوستو ایسا کیوں ہو رہا ہے جرا سوچنے میں بڑی بات ہے اور آپ کو سوچئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہیں نہیں کہیں کسی نے کسی ساجس کی بھو آتی ہے ایک میوز میں آ رہا تھا کہ ایک مہلا جس کو پیشنٹ نمبر 31 یا 35 اچھا سنام دیا گیا تھا وہ ساؤتھ کوئیا میں لگ بہت پانچ ہزار لوگوں کو انفیکٹ کر گئی مطلب اس ایک مہلا کے مادہم سے پانچ ہزار لوگوں تک وہ چیز پہنچا ہے تو دوستو اگر ایک مہلا یہ چیزیں بہت چیزیں ہو سکتی ہے کہ کسی نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے یا ایسے لوگوں کا گروپ تیار ہوا ہے کہ وہ ایک جنہ سے دوسری جگہ تک اس وائرس کو پہنچا رہے ہوں پہنچانے کے بعد میں ان کے پاس کوئی ایسی انٹی باڈی یا انٹی کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی دبا ہے جس کو یوز کرنے کے بعد میں کوئی سوست ہو جا رہے ہوں یا جیسے ہیومن بم ہوتا ہے جوکہ اکثر دوسرے 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 میں جا کر کہ ایک انسان بم بادھے رہتا ہے اپنے شریف پہ اور جا کر وہ اپنے آپ کو سمابت کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ میں تمام لوگوں کو سمابت کر دیتا ہے تو کہیں ایسی کوئی چال تو نہیں ہے کہ مانو بم کی طرح رہسانی کھتیا ہے کہ روپ میں کرونا کو استعمال کیا جا رہا ہو اس تو تمام ایسے سوالات ہیں تمام ایسی باتیں ہیں جو میرے دماغ میں ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے بھی دماغ میں ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ یہ دوستو میرا اپنا بی بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نو کچھ تو ہے کیا ہے سچائی مجھے نہیں پتا یہ آنے والے سمیں میں جب سے کھوج بھی ہوگی تو پڑا چلے گا لیکن کہیں نہیں کہیں کوئی کوئی ایسی چیز ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائی آ رہی ہے وہ کسی بھی روپ میں ہو چاہے وہ مانو کی روپ میں ہو کیونکہ دوستو سوچنے لی بات ہے جیسے ایک چھوٹا اسے میں دیا ہوا تھا کچھ تمام جو راجنیک ہیں یا جو راجنیتا ہیں دوسرے دیسوں مجھ سے آپ دیکھیں بیٹین میں وہاں کے جو مین ہے وہاں کے جو راجنیتا ہے وہاں تک یہ چیزیں پہنچی ہوئی ہے کئی دیسوں کے جو بڑے بڑے افسر ہیں وہاں تک یہ چیزیں پہنچی ہوئی ہے جبکہ چائنا کے خود کہ جتنے بھی راجنیک ہیں یا ان کے ابھی نیتہ ہیں یا بڑے لوگ ہیں یا جو اچھے پوشٹ ہیں ادھکاری ہیں آفیسس ہیں آرمی آفیسس ہیں ان لوگ کے پاس میں چیزیں نہیں پہنچ ہوئی ہیں ایسا کیوں ہے دوستوں جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں جو ان کے زیادہ سمپرک ہوئے ہیں وہ کرونا سے افیکٹڈ نہیں ہے اور جو زیادہ دور ہے وہ کرونا سے افیکٹڈ ہو گئے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں کہنے کہنے سے افیکٹ کرائی جا رہی ہیں ہمارے تک پہنچائی جا رہی ہیں مادہم کوئی بھی ہو سکتا ہے مادہم ایک انسان کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے دوسرے روپ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن کہنے 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 سے کچھ نہیں کچھ تو ہے جو کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی چیزیں ہمارے تک لا کے پہنچائی جا رہی ہے بھائی اور بھلے ہو کسی مانوں کے روپ میں کیوں نہ ہو ایک انسان ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں ایک کہانی کیا میں جنرل سے بات بتاتا ہوں کہ ایک انسان ایک جنرل سے جا کر کے دوسری جگہ پہ جائے اور وہاں پہ کئی سارے لوگوں سے ہاتھ میں آئے گلے میں آئے سب کچھ ہو کیونکہ کرونا کا جو سنکرمن ہوتا ہے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ سات دن سے لے کے چودہ دن یا پانچ دن سے لے کے چودہ دن تک آپ کے سری میں آتے ہیں اس کے پہلے اس کے پہلے وہ اندر رہتے ہیں آپ کے بلیڈ میں رہتے ہیں پتہ نہیں چل پاتا لگے آپ کے پاس اگر اس کی انٹی باڈی ہے اس کے انٹیڈوٹ ہے آپ کے پاس میں تو آپ اپنے کسی انفیکٹ کرنے کسی کو آپ انفیکٹ کر رہے ہو اس کے بعد اپنے آپ کو انٹیڈوٹ آپ کے پاس میں آپ نے یوز کر لیا تو آپ بلکل سیف ہو لیکن جس کو آپ نے کیا وہ چار اولوں کو پہنچا دے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا دوستو کہیں نہیں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی ہے ایسی تمام سوال ہیں جو میرے من میں ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بھی من میں ہوں گے دوستو اگر آپ کو اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری چاہیے تو آنے والے ویڈیوز میں اور میں اس کی جانکاری دوں گا آپ کمنٹ کریے گا دوستو آج کی بات بات اتنی ہی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیے اس کا ایک ہی اپائے ہے میں کہیں سن رہا تھا کہ prevention is better than کی اور لیکن آج کی آوشبتہ ہو گئی ہے prevention is کیور بچاوہی اپچار ہے تو آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیے سوست رہیے اور آنے والے کچھ سمیہ تک جب تک یہ lockdown چلنا آئے اپنے آپ کو safe رکھئے لیکن ہم لوگ ایک اجول بھوش میں آنے والے کچھ سمیہ کے بعد ملیں دوستو دھنیواد جے ہن جے بھارت آنے والے کچھ سمیہ